السلام علیکم دوستو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم نے اعلان کیا کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری ہے یہ حصے داری کی لڑائی ہے راجنیتی میں ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے روزگار میں ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے تعلیم میں ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے ہر جگہ پر ہم کو اپنا ہمارا حصہ چاہیے چھوڑیے ان تمام لوگوں کو آپ نے برسوں سپا کو بسپا کو آر ایل ڈی کو کانگریس کو یا بی جے پی کو یا کیا ملا آپ کو سوائے ڈر کی اور خوف کے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے امید کی بنیاد پر اٹھ دیجئے مرد مجاہد بنیے قدرت کی اوپر پورا بھروسہ کریے خوف کو اپنے دل کے خریبانے مت دیجئے بلکہ پورے اتمنان اور اعتماد کے ساتھ دس تاریخ کے دن باگے داری پریورتن مورچا اور مندلس کے امیدوار کو کہ حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریے بٹن دبائیے پتنگ کے نشان پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سماز سے نائنصافیوں کا سلسلہ چل رہا ہے چوبیس لوگوں کی ہتیا کی گئی سی ڈبل ای ان پی آر اینار سی کے احتجاج میں پروٹیس میں آج تک کے فائر جاری نہیں ہوا سپریم کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس ادرشنڈی کی ریپورٹ ہے کہ ان بچوں کی ہتیا کی گئی مگر آج تک کے فائر جاری نہیں ہوا وہی ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ انٹی پی سی کے امتحان میں پریاغ راج میں پولیس نے ان نوجوانوں پر لاٹھی چارج کیا ان کے سروں کو پھوڑ دیا ان کے جسموں پر لاٹھیاں برسائے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر چھ پولیس والوں کو سسپنڈ کر دیا جاتا ہے نوکری سے نکالا جاتا ہے مگر جن پر چارج چوبیس لوگوں پر گولیاں چلی جن کی موت ہو گئی آپی کے میرٹ کے عاصف محسن علیم زہیر کہ ان کی زندگی کم تھی جن نوجوانوں پر سر پر لاٹھیاں لگی جن کے سر کو لہولان کیا گیا کیا ان بچوں کی زندگی کی حیمیت ان کی قیمت ان سے کم ہے لاٹھیاں برسائی تو چھ پولیس والے سسپنڈ یہاں پر چوبیس لوگ مر جاتے ہیں بتائیے کون سا سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشواس ہے اور دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میں آپ آئی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اللہ حافظ